بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پروگریسور مرڈل سکول پشاور روڈ راول پنڈی سے میرا مضمون اردو جو کہ میں نومی جماعت کے بچوں کے لئے لے کر آئی ہوں آج میں سبق نبر گیارب لے کر آئی ہوں نومی جماعت کے بچوں کے لئے جس کا نام ہے قدر اعجاز اور جس کی مصنف کا نام ہے کرنل محمد خان اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ کرنل محمد خان ان کو اس سبق کے ثروب بتائیں گے کہ واقعاتی اسلوب مزا سے اگائی کیا ہوتی ہے دہات اور دہاتیوں کی سادگی اور ان کے خلوص سے متعارف کروائیں گے اور طلبہ کو یہ بتائیں گے کہ انسان کی قدر و قیمت اس کے خلوص محنت اور اصلیت پر منصر ہے آتے ہیں اس سبق کے مرکزی خیال کی طرف سبق نمبر گیارہ ہے سبق کا نام ہے قدر اعجاز اور مصنف کا نام ہے کرنل محمد خان مرکزی خیال ہے اس سبق کا اس سبق میں مصنف نے اصلاحی اور تبلیغی انداز میں بتایا ہے کوئی کوئی چیز بزاتے خود آر نہیں ہوتی دہاتیوں کا طرز زندگی سادگی شرفت اور پیار میں ڈوبا ہوتا ہے نئی نسل دہاتیوں کی سادگی کا مزاق بنا لیتی ہے انہیں برا سمجھتی ہے بزرگوں اور بڑوں کا عدمی زندگی میں ترقی اور کامرانی کا واحد سبب ہے میں کرنل محمد خان کا مختصر تعرف کراؤں گی مختصر سوالات کس ریئے سوال نمبر ایک ہے کرنل محمد خان کہاں پیدا ہوئے جواب ہے اس کا اردو کے ممتاز مزانگار کرنل محمد خان چکوال میں پیدا ہوئے سوال نمبر دو ہے کرنل محمد خان نے کس محاذ میں نمائع کرنا میں انجام دیئے جواب ہے اس کا انیس سو پیسٹ میں رن کچ کے محاذ پر نمائع کرنا میں انجام دیئے سوال نمبر تین ہے انہوں نے کس عوضے پر پہنچ کے ملازمت چھوڑ دی جواب ہے اس کا کرنل کے عوضے پر پہنچ کے ملازمت چھوڑ دی سوال نمبر چار ہے کرنل محمد خان کا طرز تحریر کیسا تھا جواب ہے اس کا سادگی، مانی آفرینی، باوکار، تنزو مزا ان کی تحریروں کی نمائی خوبیاں ہیں سوال نمبر پانچ ہے کرنل محمد خان کی اہم تصنیف کے نام لکھیں جواب ہے ان کی تصنیف میں بجنگ آمد، سلامت، سلامت روی اور بزم آرائیاں شامل ہیں مشکی سوالات کی طرف آتے ہیں اس میں پہلا مختصص سوال ہے کہ مصنف کو کس قسم کا بنگلہ رہنے کو ملا جواب ہے اس کا مصنف کو امدسی کلاس کا بنگلہ ملا جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا مصنف کو کرنلوں میں وہ امتیاز حاصل نہ تھا جو اس کی بنگلے کو دوسرے بنگلوں میں تھا بھوڑے بیروں سے روایت تھی کہ یہ لا شریک بنگلہ ویلسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنمایا تھا سوال نمبر دو ہے کہ سلیمیا کا مشغلہ کیا تھا جواب ہے اس کا سلیمیا ابھی ابھی میٹر کے امتیان سے فارغ ہوئے تھے دوسرے کرنل زادوں کی طرح بغیر کسی فکر کے ان کے ساتھ بیڈمنٹل کھیلتے اور شام ہوتی دوستوں کے ساتھ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے بھوڑی ملازم علی پاکش کے سوا کوئی اور فرد سلیمیا کی کمرے میں نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی مداخلت کر سکتا تھا سوال نمبر تین ہے سلیمیا علی پاکش پر کیوں برم ہوئے جواب ہے اس کا ایک دن سلیمیا کی غیر موجودگی میں ان کے دوست امجد صاحب آئے جن کو علی پاکش نے تھنڈے پانی کے گلاس پیش کیا سلیمیا برہم تھے کہ ریفریجریٹر سے نکال کے ککا کولا کیوں نہ پیش کیا اور گول کمرے میں سو فبر کیوں نہ بٹھایا امجد سمجھے کا وہ دیہاتی ہے سوال نمبر چار دیہاتی لڑکہ پہلے دن سکول گیا تو اس نے کیسے لباس پہن رکھا تھا جواب ہے اس کا دیہاتی لڑکہ جب پہلے دن سکول گیا تو اس نے سر پر سافہ باندھ رکھا تھا کرتہ پہنا ہوا تھا تیمت باتا ہوا تھا اور پاوم میں پٹھواری جوتہ پہنا ہوا تھا ماسٹر جی نے شلوار پہننے کو کہا تو دیمی آواز میں بولا او خدا ستھن تک کڑیا پاندیا نے سوال نمبر پانچ ہے ماسٹر جی چھوٹے چودری کے گاؤں کیوں گئے تھے جواب ہے اس کا ماسٹر جی شکار کے شوقین تھے وہ ایک دن شکار کھیلتے کھیلتے چھوٹے چودری کے گاؤں میں پہنچ کے وقت ایسا تھا کہ وہ گھر واپس نہیں جا سکتے تھے اس لیے وہ چھوٹے چودری کے پاس رہنے کے لیے چلے گئے سوال نمبر چھے ہے ماسٹر جی کو چائے کیسے پیش کی گئی جواب ہے اس کا ان دنوں دہاتوں میں چائے پینے کا رواج نہ تھا چائے صرف مریضوں کو دی جاتی تھی بڑی مشکل سے حکیم صاحب کے گھر سے چائے کی پتی ملے چائے کسی کو بنانا نہیں آتی تھی گویا آدھی کچھی اور آدھی پکی چائے بنا کر پیش کی گئی گویا چائے لسی بنا دی گئی ماسٹر جی پی نہ سکے سوال نمبر ساتھ ہے دیہاتی لڑکی کی کہانی سن کر سلیم میاں پر کیا اثر ہوا جواب ہے اس کا دیہاتی لڑکی کی کہانی سن کر سلیم میاں کو احساس ہوا کہ دیہاتی انا بائی سے آر نہیں اس کے دل سے دیہاتیوں کے لیے نفرت ختم ہو گئی اور اعترام پیدا ہو گیا اس کا دل دیہاتیوں کے لیے محبت کا گیوارہ بن گیا یہ تھے اس کے مشکی سوالات مشکی سوالات میں سوال نمبر دو ہے واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں دیہات دیا شکایت شکایات قصہ قصص روایت روایات امتیاز امتعزات امارت امرات ارشادات ارشاد حادثات حادثہ مشاہدات مشاہدہ یہ جو جمع ہیں ان کے میں نے واحد لکھے ہیں اور جو واحد ہیں ان کے میں نے جمع آپ کو بتائے ہیں سوال نمبر تین ہے مذکر اور مونس الفاظ الگ کریں یہ آپ کے پاس مکس ہوئے پڑے ہوئے ہیں مذکر اور مونس آپ نے مذکر الفاظ کی ہیڈنگ دے کے اس میں مذکر الفاظ لکھنے ہیں اور مونس الفاظ کی ہیڈنگ دے کے مونس الفاظ لکھنے ہیں مذکر الفاظ ہیں طول چمن اشتیاق جبکہ مونس الفاظ ہیں شان توازے سوال نمبر چار ہے کہ اپنے استاذ سے محمود وعیاز کی تلمیہ کی بارے میں معلومات اثر کریں میں محمود وعیاز کی تلمیہ مختصراً آپ کو بیان کیے دیتی ہوں محمود سے مراد سلطان محمود غزنوی ہے جنہیں برزہیر پر سترہ حملے کیے بدھ شکن تھے عیاز ان کا ایک نہایت وفادار غلام تھا جو اپنے آقا پر جان نصار کرتا تھا اور ہمارے بہت ہی شاعر جو ہیں علامہ اقبال جن کے نام سے ہر کوئی بہت خوبی واقف ہے انہوں نے بڑے اچھے انداز میں شاعرانہ انداز میں ہمیں یہ بتا دیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوگے محمود وعیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رواز سوال نور پانچ ہے دہزیل الفاظ کے معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں بھی استعمال کریں الفاظ ہیں کباہت میننگ ہے اس کا برائی اور جملہ اس کا منت کرنے میں کباہت نہیں بلکہ عظمت ہے لفظ ہے امتیاز معنی ہے اس کا فرق اسلام میں امیر غریب کا کوئی امتیاز نہیں لفظ ہے نویت معنی ہے اس کا قسم اور جملہ ہے اس کا پاکستان کا قیام اپنی نویت کا انوکھا واقع ہے لفظ ہے تلافی معنی ہے اس کا ازالہ اور جملہ ہے اس کا اگر کسی کا نقصان ہو جائے تو تلافی کرنی چاہیے لفظ ہے مبہود معنی ہے اس کا حیران اور جملہ ہے اس کا میں مصنف کی کہانی سن کر مبہود رہ گیا لفظ ہے دستور معنی ہے اس کا طریقہ اور جملہ ہے اس کا انیس سو تیہتر کی دستور میں بہت سی اسلامی دفعات ہیں یہ تھے اس کے مشکی سوالات مصنف کا تعرف مختصر سوالات کی ذریعے مذکر مونس اور جو اس کے الفاظ معنی ہیں وہ بک کے اختتام پر فرہنگ میں دیئے گئے ہیں اگر آپ کو پھر بھی کوئی لفظ مشکل لگے تو آپ وہاں سے ان کی معنی دیکھ سکتے ہیں رہ گیا آپ کا ہومورک تاسک تو آپ کو ہومورک میں میں دے رہی ہوں کہ اس سبق کے فل ان دا بلینکس کالم میں لائیں اور غلط روش جو ہیں وہ آپ نے بکس پر منشن کرنی ہے انشاءاللہ جب سکول اوپن ہوں گے تو میں آپ کی کاپی کے ساتھ ساتھ بک ورک بھی چیک کر لوں گی جہاں رہیں خوش رہیں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں سکتے ہیں